تو یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے اور وہ پارٹ ٹائم ایک جوب بھی کرتی ہے جس میں اسے امیر لوگوں کے ساتھ سونا پڑتے ہیں اور وہ امیر لوگ اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں یہ آپ کو آگے چل کے مووی میں پتا چلنے والا ہے تو مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک ینگ اور بیوٹی فل لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام لوسی تھا اور وہ دن میں ایک آفس میں کام کرتی تھی اور رات میں ریسٹورنٹ میں اور کبھی کبھی یونیورسٹی کے ٹیسٹ لیب میں ایز آر ٹیسٹ سبجیکٹ بھی کام کرتی تھی تا کہ وہ کچھ پیسے کما سکے اور وہ کبھی کبھی رات میں کلب میں بھی کام کر لیتی تھی یہ سارا کام وہ اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ بہت غریب تھی اور کئی مہینوں سے اس نے اپنے روم کا رنٹ بھی پی نہیں کیا تھا اس وجہ سے لوسی کے گھر والے بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے اور بات بات پر اسے گھر چھوڑنے کا کہتے تھے اور لوسی ایک لڑکے کو ڈیٹ کر رہی تھی جس کا نام برڈ مین تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے اور لوسی ایک دن کال کر کے ایک کمپنی میں اپلائے کرتی ہے اور دوسرے دن وہ انٹرویو کے لیے وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو لوسی کا انٹرویو لیا جاتا ہے لوسی کا انٹرویو ایک کلارا نام کی لڑکی لیتی ہے اور کلارا لوسی کی بیوٹی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی تمہارے اندر اپنا بندر ڈالے گا بلکہ اوپر سے ہی سب لوگ درشن کر کے چلے جائیں گے تو لوسی بھی مان جاتی ہے اس جوب کے لیے اور پھر کلارا لوسی کو کپڑے اتارنے کے لیے کہتی ہے اور کلارا اور اس کا اسسٹنٹ لوسی کو اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں اور اسے ایک نیا نام بھی دیتے ہیں اور لوسی کا نیا نام سارا تھا اور اب سارا کو اچھی طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور اسے ایک کام ملتا ہے اور اسے پک کرنے کے لیے کار آتی ہے تو لوسی اپنی بتائی گئی لوکیشن پر پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر اسے امیر لوگوں کے سامنے کھانا صرف کرنا تھا کیونکہ یہ لوگ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین تھے اور انہیں ہاف نیوڈ لڑکیوں سے کام کروانا پسند تھا لیکن لوسی کے لیے تو یہ ایک عام بات تھی کیونکہ اسے تو صرف کھانا ہی صرف کرنا تھا اور وہاں پر سب لڑکیوں نے بلیک ڈریس پہنا تھا لیکن صرف لوسی نے ہی وائٹ ڈریس پہنا تھا اور وہ ہاف نیوڈ تھی اور وہ سب سے الگ دیکھ رہی تھی اور وہ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں لوسی کو دیکھ کر تو لوسی اپنا کام کرتی ہے اچھے سے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے اس کام کے بہت ہی اچھے پیسے ملتے ہیں اور ایک دن لوسی کو کلارا کے اسسسٹنٹ کی کال آتی ہے اور وہ لوسی کو پک کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اس بار کچھ الگ کام کرنا ہے اور تمہیں اس کے ڈبل پیسے بھی ملیں گے تو ڈبل پیسوں کا سن کر لوسی بھی ایگری ہو جاتی ہے اور وہ کلارا کے پاس چلی جاتی ہے تو کلارا اسے بتاتی ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں یہ ڈرنک پینی ہوگی اور یہ ڈرنک پینے کے بعد تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا کیونکہ اس ڈرنک میں نیند کی دوا ملائی ہوئی ہے اور جب تم جاگو گی تو بھی تمہیں کچھ یاد نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور یہ سب ہونے کے بعد تم نیکسٹ مورننگ اپنے گھر جا سکتی ہو اور کلارا یہ بھی کہتی ہے کہ رات میں کوئی بھی آدمی تمہارے اندر اپنا بندر نہیں ڈالے گا تو لوسی ریڈی ہو جاتی ہے اور وہ ڈرنک پی کر ایک بیڈ پر نیوڈ ہو کر سو جاتی ہے اور وہاں پر ایک بھولا آدمی آتا ہے اور کلارا اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پر کوئی نہیں دیکھے گا تم بے فکر ہو کر لوسی کے ساتھ سو سکتے ہو اور یہ وہی آدمی تھا جسے لوسی نے کچھ ٹائم پہلے کھانا سرف کیا تھا اور کلارا اس آدمی سے کہتی ہے کہ لوسی کی پوسی میں اپنا لنگور مٹ ڈالنا یہی ہماری ڈیل ہے ورنہ دوبارہ لوسی تمہارے انگور چاٹنے کے لیے نہیں آئے گی اور پھر کلارا وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر وہ آدمی اپنے کپڑے اتار کر لوسی کے ساتھ سو جاتا ہے اور اپنی مولی لوسی کی چولی میں نہیں ڈالتا تو نیکسٹ مارننگ لوسی واپس اپنے گھر پر چلی جاتی ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کافی ٹائم سے رینٹ پے نہیں کیا تھا تو گھر کا آنر لوسی کو آفر کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رینٹ نہیں ہے تو تم میرے ساتھ ٹینٹ میں جا سکتی ہو لیکن لوسی منع کر دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک بڑے ہوتل میں روم لے لیتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے تھے تو لوسی ایک دن اپنے آفیس میں ہوتی ہے تو کلارا کی قول آتی ہے لوسی کو اور کلارا اسے بتاتی ہے کہ تمہارے لیے پھر سے ایک اور کام آیا ہے اور لوسی فوراں کلارا کے پاس چلی جاتی ہے اور وہی پرانے والی ڈرنک پی کر بیٹ پر سو جاتی ہے نیوڈ ہو کر اور پھر سے اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس بار کوئی دوسرا آدمی تھا اور کلارا اس آدمی کو بھی رول بتاتی ہے کہ تم لوسی کی پوسی کے ساتھ کھیل تو سکتے ہو لیکن اپنی مولی نہیں ڈال سکتے اور پھر وہ آدمی ایسا ہی کرتا ہے اس کے ساتھ سو جاتا ہے اور اگلے دن لوسی اپنی کلاس میں ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بوئی فرنڈ برڈ مین کی حالت بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اس نے ڈرگز کا اوور ڈوز لے لیے تو لوسی اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے پاس سو جاتی ہے لیکن وہی پر برڈ مین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوسی کو کچھ دنوں کے بعد پھر سے کلارا کی کال آتی ہے اور وہ پھر سے کلارا کے پاس چلی جاتی ہے نیند والی ڈرنک پی لیتی ہے اور بیڈ پر سو جاتی ہے اور کلارا تیسرے آدمی کو بھی رولز بتا کر چلی جاتی ہے اور وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے اور وہ آدمی کپڑے اتار کر لوسی کے مزے لیتا ہے لیکن وہ بھی رولز کے مطابق انٹرکوس نہیں کر سکتا تھا اور وہ سو جاتا ہے اور پھر لوسی اپنے چھوٹے موٹے کاموں میں بیزی ہو جاتی ہے اور کافی ٹائم کے بعد لوسی کا کلائنڈ ملتا ہے تو لوسی کلارا کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں اس بار ڈرنک پیے بغیر ہی سونا چاہتی ہوں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کس کام کے اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن کلارا منع کر دیتی ہے کیونکہ یہ کلارا کے رولز کے خلاف تھا تو لوسی ڈرنک پی لیتی ہے اور بیڈ پر سو جاتی ہے لیکن وہ اپنے ساتھ اس بارک منی کیمرہ بھی لائی تھی جو کہ وہ سونے سے پہلے ہی دیوار پر چپکا دیتی ہے اور اس کیمرے کے بارے میں لوسی کے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا تو کلارا ایک آدمی کو لے کر آتی ہے اور یہ وہی آدمی تھا جو کہ فرس ٹائم لوسی کے لیے آیا تھا اور کلارا پھر سے اسے رولز بتا کر چلی جاتی ہے تو وہ آدمی کپڑے اتار کر گورے بیلونز کا نظارہ کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو صبح جب کلارا اسے جگانے کے لیے آتی ہے تو وہ آدمی تب تک مر چکا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ڈرگز کا اوور ڈوز لے لیا تھا تو کلارا لوسی کو جگاتی ہے لیکن لوسی بھی نہیں اٹھتی تو کلارا ڈر جاتی ہے لیکن لوسی کچھ دیر بعد اٹھ جاتی ہے اور اپنے پاس ایک آدمی کی لاش دے کر بہت زیادہ گبرا جاتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے تو مووی کے لاس سین میں لوسی اپنے کیمرہ کی فوٹی چیک کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ بڑا آدمی تو آرام سے سو رہا تھا اس نے لوسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا تو لوسی اپنے پوسی کا دروازہ بند پا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور یہیں پر مووی کا انڈ ہو جاتا ہے اور بھی ایکسپلین ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں